اللہ کیا گئے سجدہ کرتے ہیں وہوں میسجدون سجدوں میں پڑے رہتے ہیں تحجد کا احتمام کرتے ہیں چار چیزوں اللہ نے تذکر کرتے ہیں اگر آیت نمیل ایک سو تیرہ سمجھ میں آ جائے تو چودہ بھی ہمیں سمجھ میں آلے گی آیت نمیل ایک سو تیرہ کا ایک عام مفہوم جو اکثر لوگ لیتے ہیں آئیے پہلے اس مفہوم کو سمجھ لیتے ہیں پہلے اس کا حقیقی مفہوم کو ہم سمجھنے کوئش کریں عام مفہوم کیا ہے عام مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ یہ اہل کتاب ان میں ایک گروہ ایسا ہے جو حق پر قائم ہے مطلب اہل کتاب ہونے کے بعد بھی یہودی اور عیسائی ہونے کے بعد بھی ان کے بعد جو حق ہے اس پر قائم رہتے ہیں اور ان کے اوبارے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہے اس کی قلاوت کرتے ہیں اور رات میں اللہ کی واحدتیں کرتے ہیں اور سجدوں میں پڑے رہتے ہیں سجدے کرتے ہیں ایک مفہوم اس کا کیا نبلا اہل کتاب کے اچھے لوگ اپنے دین پر عمل کرتے ہیں ایک مفہوم ہے جبکہ یہ مفہوم اتنا صحیح نہیں ہے جتنا یہ مفہوم صحیح ہے کورسا مفہوم اہل کتاب اہل کتاب ہونے کے باوجود یہودی اور عیسائی ہونے کے باوجود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے افرد جو قرآن مجید نازل ہوتا جو بھی حقانیت نازل ہوتی اس کو قبول کرتے تھے دل سے اس کو مانتے تھے اسی پر قائم رہتے تھے اور قرآن مجید کی آیتیں رات میں اٹھ کر اس کی تلاوت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ حق ہے اور اسی تلاوت کرتے ہوئے وہ اللہ کے عادی سجدہ ریز ہوتے تھے روتے تھے گڑ گڑاتے تھے کہ اللہ ہمیں حق دیکھلا اللہ ہمیں حق دیکھلا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو جانتے تھے اللہ نے یہ بیان کیا ہے اہل کتاب میں اچھے کیوں ہے اگر اس کا یہ محکم لیا جا گیا ہے یہ کتاب اچھے اس لیے کہ وہ اپنے ہی دین پر عمل کرتے ہیں تو زائن سے پہتے ہیں جو دین ان کے پاس تھا وہ پوری طرح خلق ولد تھا سچ اور جھوٹا فرق کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا تو ایسے میں کسی مطلب ان کے علماء مشایخ یا ان کے اچھے لوگوں کے دالے صالحین کے دارے یہ گمات کرنا کہ وہ ان کے پاس کے حق پر عمل کرتے تھے یہ مفہوم درست نہیں ہے پاس مفہوم درست ہے کہ اسلام کی جو سچائی تھی وہ اس کو سمجھ چکے تھے اسلام کی سچائی کو مانتے تھے اور اسی حق پر وہ قائم نہیں تھے تو گویا کہ یہاں پر امد القائمہ ایک جماعت جو حق پر قائم تھی وہ اسلام کی سچائی تھی اسلام کا حق والا تھا اسلام کی حقانیت تھی اور وہ کیا کرتے تھے اللہ کی کتاب قرآن مجید کی آئے کیا تلاوت کیا کرتے تھے رات کے حصوں میں تہجد وغیرہ میں اور اللہ کیا گیا سجدہ کرتے تھے آیت میں سجدہ کرتے تھے آیت میں سجدہ چودہ اللہ کہتا ہے یؤمنون باللہ یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اس سے پہلے کہ بہت سارے آیتوں دوسری مقاماتوں میں نے پڑھتا سنا ہے کہہ لے کتاب میں آیتں کن اور پڑھتاаны